نمسکار دوستو ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے فرنڈز یدی آپ نے ایک نیا سمارٹ فون خریدہ ہے تو آپ یہ جرور جو ہے آپ کے مند میں بیچارہ آیا ہوگا کہ اس کا جو بائک اپ ہے بائٹری کا وہ زیادہ چلے گا یا پھر نہیں چلے گا تو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ فرنڈ یدی آپ نیا سمارٹ فون خریدے ہیں تو اس کا جو بائٹری ہے اس بائٹری کا جو بائک اپ ہوتا ہے اس کو لنبے سمیت تک بنانے کے لیے یعنی کہ لانگ لائف اس کا جو بائک اپ ہے وہ بنا رہے اچھے سے آپ کی بائٹری کا چونکہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ نیا سمارٹ فون خرید کر لے کر آتے ہیں لیکن کچھ ہی دن یوچ کرتے ہیں کہ اس کی جو بائٹری ہے وہ بہت کم چلنے لگتی ہے اس کا بائک اپ بہت کم ملنے لگتا ہے تو یہ سب سے سرچت آپ کو آپ کی جو بائٹری ہے وہ کافی لنبے سمیت تک کچھ کنڈیسنس اس کے لئے اپلائی کرنے ہوں گے وہ کیا میں آپ کو آگے سب کچھ بتانے والا ہوں اس لئے آپ اس ویڈیو میں پورا بنے رہیے گا آندھ تک تو دوستوں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے اور بل آئیکن کو پرس کر لیجئے تاکہ آپ ہماری آئیسی کام کی یوچ فل ویڈیو دیکھ سکیں سب سے پہلے تو فرینڈ یہاں پر سب سے پہلے آپ کو دھیان کیا رکھنا ہے کہ جیسے آپ کوئی نیا پھون لے کر آتے ہیں تو سب سے پہلے اب آپ کو اس موبائل کو اس پھون کو ایک سے ڈیر مہینے تک اس کو جو ہر سوچ آف کر کے ہی چارج کرنا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کے موبائل پر لوڈ کم پڑتا ہے بیٹری پر بھی لوڈ کم پڑتا ہے کیونکہ دوستوں کوئی بھی سمارٹ پھون جب بنتا ہے اس میں جو بیٹری لگی ہوتی ہے یہ نہیں ہے کوئی بیٹری یوز کر کے دی جاتی ہے بلکہ وہ بیٹری بنا کر ایک بات چیک کر کے اس کے بعد لگا دی جاتی ہے تو کچھ دنوں تک آپ اگر اس کو دھیرے دھیرے یعنی کی سوچ آف کر کے چارج کریں گے چارج کریں گے یعنی کی اس پر لوڈ کم پڑے گا تو جو ہے اس کا جو بیک اپ ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ انکریز ہوگا کچھ نہ کچھ اچھا بیک اپ ملے گا کیونکہ دوستوں آپ کو پتا ہوگا جیسے کہ آپ گاڑی وغیرہ بائی کرنے جاتے ہیں تو ہاں پر ایجنسی والے بولتے ہیں کہ بھائی شاہب جو کچھ دنوں کے لیے آپ اس گاڑی پر تھوڑا کم لوڈ دیئے گا جسے کہ آپ کا انجن اس کا جو سسٹم ہے اس کا ایویرے جو گیرہ ہے اچھا ملنے لگے تو اسی پرکار سے سیم کنڈیسن یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کچھ دن تک جو اپنی موبائل کو سوچ آف کر کے چارج کریں اب دوستو یہاں پر دوسری کنڈیسن آپ کو کیا پلائی کرنی ہے یا کہ آپ کو اپنا جو آپ کا اسمارٹ فون ہے اس کو کبھی بھی اوبر چارج نہ کریں دوستو آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنے اسمارٹ فون کو 80% سے 90% تک ہی چارج کریں اس سے زیادہ چارج نہ کریں اس سے زیادہ چارج کرنے سے آپ کی بیٹری خراب ہونے کا چانس رہتا ہے کیونکہ اوبر چارج ہوتا جاتی ہے پروبلم ہوتی ہے آپ کی بیٹری کا اور آپ منمم جو ہے اگر چارجنگ اس کا ختم ہوتا ہے تو 20% سے زیادہ چارج نہ ختم ہوئے اس سے پہلے ہی آپ کو جو ہے چارج پر لگا دینا چاہیے اگر آپ اس کے بیچ میں رکھتے ہیں تو آپ کا جو بیٹری ہے اس کا بیک اپ کافی زیادہ اچھا ملتا ہے کیونکہ دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ جیسے مالی یہ کوئی بالٹی ہے اور اس بالٹی میں آپ پورا بالٹی بھر دیتے ہیں پانی سے پورا جرہ سے بھی کھالی نہیں رہ جاتا ہے تو آپ جیسے اس بالٹی کو اٹھاتے ہیں تو اس میں سے کچھ پانی چھلک کر گرنے لگتا ہے یعنی کی بالٹی بھی بھیگ جاتی ہے پانی بھی بیشت ہو جاتا ہے پانی اوپر بھی گر سکتا ایسے سمسیہ ہو سکتی ہے اسی پرکار سے جو بیٹری ہے اس کو بھی کبھی بھی اوبر چارج نہیں کرنا چاہیے یہ سب سے بڑا ٹڑک ہے آپ کو اپنی بیٹری کی لانگ لائف کے لیے تو اس لیے آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کی بیٹری جو ہے کم سے کم جو ہے بیس پرسنٹ آنے کے پہلے ہی یا بیس پرسنٹ سے زیادہ کم نہ ہو کوشش یہی رکھ کرنی چاہیے کوئی ادھکتہم اور بھی زیادہ کم آگئی دس پرسنٹ آگئی کوئی بات نہیں ہے تو دوستو ان دو ٹرک سے ان دو میتھر سے آپ اپنے سمارٹ پھون کی بیٹری کا جو بیک اپ ہے اس کو لانگ لائف تک بنا سکتے ہیں یعنی کہ کافی لمبے سمجھ تک آپ کی جو بیٹری ہے وہ اچھے سے ورک کرے گی تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے سمارٹ پھون کی جو بیٹری ہے اس کو جب بھی چارج کرتے ہیں تک کے لئے بائے بائے